بھارت کے خلاف ایک ایسا ٹرائنگل بنا ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے چین کی کٹ پتلی پاکستان ہے اور وہیں پاکستان کی کٹ پتلی تالیبان ہے تالیبان کا پارٹنر حکانی نیٹوک ہے تو یہی حکانی آئی ایس آئی اس خلاصان کے ذریعے کشپی میں آتنگ کی گھٹو کو مدد کرنے کی فراک میں آ گیا ہے تو سب سے پہلے دیکھئے آپ پاکستان کا مرشن آٹم بوم دراصل کیا ہے بھارت کا سب سے بڑا دشمن پاکستان بھارت کے خلاف ہر طرف سے مورچہ کھولنے کی کوششوں میں جھٹا پاکستان پاکستان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ وہ سیدھے وار میں بھارت سے کبھی پار نہیں پاسکتا اسی لیے پاکستان بھارت کے خلاف پچھلے کئی دشکوں سے چھدم یدھ لڑ رہا ہے کشمیر میں آتنگیوں کی مدد کر کے بھی پاکستان کے ہاتھ اب تک کچھ نہیں لگا ہے ایسے میں وہ اب ایک نئے اور بڑے گیم پلان پر لگا ہے پاکستان بہت ہی خطرناک طریقے سے پرماڑو بوم اور مسائلے بنانے میں جڑ گیا ہے جو نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے ایک ریپورٹ کے مطابق سال دو ہزار پچیس تک پاکستان کے پاس دو سو پرماڑ ہتھیار ہو جائیں گے ظاہر ہے بھارت کے لیے یہ ایک خطری کی گھنٹی ہے پرماڑو ویگیانیکوں کی ایک تازہ ریپورٹ میں آشنکہ چھتائی گئی ہے بولٹین آف ایٹومک سائنٹسٹ کی تازہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اگر اسی تیزی سے پرماڑو بوم بناتا رہا تو ورش دو ہزار پچیس تک اس کے پاس قریب دو سو ایٹم بوم ہو جائیں گے پاکستان کے پاس اس وقت قریب ایک سو پینسٹ پرماڑو ہتھیار ہیں بولٹین آف ایٹومک سائنٹسٹ کی یہ ریپورٹ بھارت کو دھیان میں رکھ کر ہی تیار کی گئی ہے پرماڑو ویگیانیک کو کماننا ہے کہ یہ سیدھے طور پر بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے بہت بڑی گھنٹی ہے اور اس میں ایک ڈینجرس چیز اور ایڈ ہو گئی ہے دیکھیں یہ جو پورا علاقہ ہے افغانستان پاکستان یہ اتنا کیاوٹک اتنی انارکی ہے یہاں پہ کچھ پتہ نہیں یہ تالیبان کی آگ پاکستان میں لگ جائے اور لڑی پاکستان کے اندر تالیبان دوسرا تالیبان ہے جو پاکستانی سرکار کو مارنے پہ جھٹا ہوا ہے تو یہ جو پورا ریجن اگر ڈی سٹیبلائز ہونے لگے گا تو پاکستان کے پاس جو پرمانو بوم ہیں وہ آتنکیوں کے ہاتھ بڑھ سکتے ہیں کیول بات یہ نہیں کہ پاکستان خود ایز ای سٹیٹ سوچے گی میرے پاس نیوکلیر ویپن ہے وہ تو خطرہ ہی ہے پر دوسرا بڑا خطرہ یہ بھی تو ہے پورا ریجن ڈی سٹیبلائز اگر ہو گیا اور آگ کی لپٹوں میں جلا تو پاکستان کے جو پرمانو بوم ہیں یہ اگر آتنکیوں کے ہاتھ بڑھ گئے پھر کیا ہوگا ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس چار پلوٹینیم ریاکٹر ہیں اور وہ اپنے یورینیم کے سموردھن کو بڑھا رہا ہے پاکستان اگلے دس سال میں اپنے پرمانو زخیرے کو کافی بڑھانے کی حالت میں ہے حالانکہ جہاں تک بھارت کے خطرے کی بات ہے تو وہ اس بات پر نرپر کرے گا کہ پاکستان کتنے پرمانو بوم تینات کرتا ہے اور بھارت کی پرمانو طاقت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے پاکستان ان پرمانو بوموں کو گرانے کے لیے اپنی مسائل اور ہوائی طاقت میں لگاتار اضافہ کر رہا ہے پرمانو ویگیانکوں کی ٹیم نے سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے پاکستانی سینہ کے ٹھکانوں اور ائر فورس کے اڈو کی جانچ کی ہے اس جانچ میں ویگیانکوں کو پاکستانی سینہ کے ایسے نئے لانچر اور سوویدھائیں دکھیں جو اس کی پرمانو یوجنہ سے جھوڑی ہوئی ہو سکتی ہیں امریکہ کی رکشہ خوفیہ ایجنسی کے ڈیریکٹر نے بھی اپریل میں امریکی کانگریس میں ایک بیان میں بتایا تھا پاکستان دو ہزار اکیس میں اپنے پرمانو ہتھیاروں کا زکھیرہ بڑھا سکتا ہے پاکستان کئی ایسی پرنالیوں کا وکاس کر رہا ہے جو اس کی پرمانو بم کو گرانے کی طاقت بڑھا دیں گے پاکستان اپنے پرمانو کارکرم کو بہت ہی خوفیہ طریقے سے چلا رہا ہے اس نے آج تک کبھی بھی سارویجنک روپ سے یہ نہیں بتایا ہے کہ اس کے پاس کتنے پرمانو بم ہے پاکستان اپنے دشمن پر پرمانو حملہ کرنے کے لیے لمبی دوری کی نسائلیں رن نیتک مشن کے لیے فائٹر جیٹ اور کم دوری تک پرمانو حملہ کرنے میں سکشم کئی ہتھیار بھی بنا رہا ہے دراصل پاکستان کے اس پرمانو کارکرم کے پیچھے اس کا ڈر بھی ہے پاکستان اس بات کی تیاری کر کے رکھنا چاہتا ہے کہ اگر کبھی بھارت پاکستان پر بڑا حملہ کرتا ہے تو اس کا جواب پاکستانی سینہ پرمانو حملے سے دے گی پاکستان کے پاس پرمانو حملہ کرنے کے لیے مراز لڑاکو ویمان، عبدالی، گجنوی، شاہین، گوری، نصر اور ابابیل بلیسٹک مسائل ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے پاس بابر کروز مسائل اور سمدر سے داگے جانے والی بابر مسائل بھی ہے پاکستان کے ودیش سچیو ایجاز چودھی سویکار کر چکے ہیں کہ پاکستان کم شمتہ والے رنڈ نیتک پرمانو بم بنانے پر فوکس کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر دلی جیسے شہر پر ایسا پرمانو بم گرائیا جاتا ہے تو اس کا اثر پاکستان تک نہیں جائے ایسے میں پاکستان کے تیزی سے بڑھتے پرمانو بم نہ کیول بھارت بلکہ امریکہ کے لیے بڑا سردرت بن گیا ہے خاص کر تک جب بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان اپنی ہر سازش میں ناکام ہوتا جا رہا ہے